کومی فاسٹ بولر ہارس روف کے ساتھ امریکہ میں ایک کرکٹ شائی کی طرف سے بدتمیزی کے واقعے پر چیئرمین پی سی بی محسن نکوی اور کومی کرکٹرز کی جانب سے سخت ردیابل سامنے آ رہا ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بوٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک پیان میں ہارس روف کے ساتھ پیش آئے واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں جنہیں بلکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ واقعے میں ملوث شخص فوری طور پر ہارس روف سے معافی مانگے با صورت دیگر مذکورہ شخص کے خلاف کاروائی کی جائے گی اب کیا کاروائی کی جائے گی کیا سخت پیغام ہے یہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب چیئرمین پی سی بی کے علاوہ قومی کرکٹ ٹیم کے وکیٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان نے بھی اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ بتتمیزی کرنے والے کا تعلق پاکستان سے تھا یا بھارت سے ہمیں عدب و احترام کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور کسی بھی شخص سے ایسی گفتگو خاص طور پر اس وقت نہیں کرنی چاہیے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو آل راؤنڈر شداب خانے کہا کہ ہم فینس کی تنقید سے سیکھتے ہیں تاہم کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیملی کی مجودگی میں حملہ کرتے سابق کپتان اور ڈائریکٹر محمد حفیظ نے حارس روف سے یک جاتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شائقین کو کھلاریوں کی ذاتی زندگی کا احترام کرنا چاہیے کھلاریوں کی نجی اور پروفیشنل زندگی کی حدود کا احترام لازم ہے فاس بولر حسن علی نے کہا کہ میں شائقین سے کہنا چاہوں گا کہ تنقید ان کا حق ہے مگر یہ تنقید جائز طریقے سے ہونی چاہیے کھلاریوں کے ساتھ اہدرام اور اس کی فیملی کا لحاظ کیا جانا چاہیے ہم سب کومی کرکٹ کی بہتری کے ہی خواہش مند ہیں ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسوت نے کہا کہ آپ جو بھی ہوں ایسی زبان کا استعمال ہمیشہ ہی قابل مضمت ہونا چاہیے میرا بھائی مضبوط رہے فاس بولر جنید خانے کہا کہ تنقید سب کا حق ہے مگر گالی اور ذاتی زندگی میں مداخلت کسی کا حق نہیں ہے اب یہ بھی خیال رہے کہ فلورڈا میں فاس بولر حارس روف کے ساتھ ایک مداہ کے الجنے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں مداہ کو ان سے سیلفی کی درخواست کرتے اور تنقید کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس موقع پر حارس روف کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی اب دیکھا جائے تو ایک طرف شائق سیلفی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اوپر سے حارس روف پر تنقید بھی کر رہا ہے اب دوسری جانی محسن نکوی اس وقت انٹیرین منسٹر بھی ہیں پاکستان کے اور ان کی دھمکی کو سیریس اس لیے بھی لینا چاہیے کہ وہ فینز کے پاسپورٹ بھی کینسل کروا سکتے ہیں کیونکہ حال ہی میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو ازائلم لے گا دوسرے ممالک میں ان کے پاسپورٹ نہیں جاری کیے جائیں گے تو ممکن ہے کہ اب بھی محسن نکوی یہی کریں اور اس فین کا پاسپورٹ منصور کریں یا اس کو اتنا پریشر میں لے کر آیا جائے کہ وہ فین معافی مانگ لے اور اپنی جان چھڑوائے کہ اس واقعے سے کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں اور حارس روف سے وہ معافی بھی مانگ لیں